اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بلوچستان پاکستان بلوچستان کی ڈرش بنانے چاہ رہی ہوں اس کا نام ہے مٹن روش اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مٹن کے پیسز میں نے کافی بڑے سائز کے لئے ہیں یہ ون تیجی مٹن ہے اور اس کو میں نے فور تو فائف پیسز میں کٹ کیا ہے ساتھ میں اس میں تو میڈیم انیان ہے جسے میں نے فائنلی سلائسز میں کٹ کیا ہے ٹو ٹیبل اسپون جنجر کالک پیسٹ ہے تین سے پانچ عزت آپ اس میں لونگ لے لیجئے اور فائف تو سیون کالے مرچ ون ٹیبل اسپون کیومن ہے اور سالٹ ہے ون ٹیبل اسپون اکارڈک ڈیور ٹیسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں بس یہ میرا چھوٹا سا سپون ہے جسے میں سالٹ کے لئے یوز کرتی ہوں اس کے لئے میں نے ون ٹیبل اسپون سالٹ لیا ہے ساتھ میں اس کے اندر ون تھرڈ کپ آئن بھی یوز ہوگا اور گرین چیلیز بھی یوز ہوگی فائف تو سیون تو آئیے اس کو بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہاں میں اس کو اپنے مٹی بپورٹ میں ہی بنانے جاری ہوں اس کو ہم سائٹ میں گوشت کو ہم اس طرح سے لگائیں گے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم اس کے بیچ کا جو ایک چھوٹا سا مطلب رکھیں گے حصہ کہ اس کے اندر ہم ساری چیزیں بیچ میں ہم ڈال سکیں تو جیسے میں سائٹ میں گوشت کو لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ کا ہم نے دیکھے ایک کھول ست بنا دیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی انیا نیٹ کریں گے جنجر کالک پیسٹ تو ٹیبل سپون لانگ میں نے لیے ہیں پانچ سے سات عدد کالے مر ثابت لیے ہیں پانچ سے سات عدد اور سالٹ ہم اس میں اس لخی اٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون زیرا ہم بعد میں اٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گے ہم نے کہاں زیراعیت کرنا ہے پھلہ ہم نے بس انھی چیزوں کو پاٹ میں ڈال کے اور ہم نے اس کو سٹوف پہ رکھ دینا ہے اور اس میں پھر ہم اپنا پانی ڈالیں گے اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ آپ کو کتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے پانی کا میں نے یہاں پہ ون جک اس کے اندر پانی اٹ کیا تھا کیونکہ اسے ہم نے ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ کافی دیر تک ہم نے اسے پکانا ہے ہمیں اس کو پکانے میں کوئی جلوازی نہیں کھینی ہے ہمیں اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے پکنے کے لئے تب ہی ہمارا جو مٹن ہے وہ بہت اچھا سوفٹ جو ہے نا ٹینڈر ہوگا آگے جا کر کے آپ دیکھیں گے کہ کتنا سوفٹ یہ تیار ہوگا تو بس یہاں میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور میں ادھر اپنا سٹوف آن کروں گی پہلے ہم اسے ہائی فلیم پہ رکھیں گے جب یہ ہائی فلیم پہ ہمارا پانی بوائل ہونے لگے گا اس میں بوائلنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ بوائلنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اس سٹیج پہ جب یہ بوائلنگ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے ہم اسے کور کر دیں گے اور فلیم کو بہت ہلکا کر دیں گے میں نے بس اتنا اس کو فلیم پہ کو کر دینا ہے ہم نے اور اب ہم اسے چھوڑ دیں گے ون آور کے لیے آپ اسے بھول جائے گے اور اس کے بعد دیکھتے رہے گے ایسا نہ ہو کہ بھول یہ جل جائے اور کچھ بھی نہ بجے وقتاً با وقتاً آپ اس کو چیک کرتے جائے دیکھیں یہاں پہ بھلکل ریڈی ہو چکا ہے پانی بھلکل سوفٹ ہو چکا ہے دیکھیں کتنی سوفٹ ہے میٹ بھلکل ٹینڈر ہو چکا ہے بہت اچھے سے اب یہاں پہ ہم اس کی دھڑکی کی تیاری کریں گے اس سٹیج کے اوپر جب ہمارا بھلکل ایک اچھی سی ہماری گریوی تیار ہو گئی ہے ہمیں جتنی آپ چاہے اتنی گریوی رکھیں پر اس میں اتنی گریوی ہوتی نہیں ہے تو ہم نے تھوڑی سی اس میں گریوی رکھی ہے اس وقت ہم نے اس میں کیومن سیٹ زیڑا ڈالا سبز مرچ ڈالی ہم نے اس کے اندر اور پھر اب ہم اس کے اوپر جو آئل ہے ون تھارٹ کا آئل اس کو ہم نے اتنا اچھا گرم کرنا ہے بہت ہی گرم ہوت آئل کی طرح اور اس کو اوپر ہم نے تڑکیاں دی دینا اس کے اوپر ایسے دیکھئے ہم کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم اسے دیکھیں گے دیکھئے ہمارا بلکل روش تیار ہو چکا ہے بہت ہی کم انکریریلنس اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ آپ لوگ اسے بنایئے گا اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ڈال بھی بنایئے یہ موم کی ڈال ہے بہت ہی ڈال ہے بہت ہی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی تو اس کے ساتھ ہم روش کے ساتھ ہم ڈال کو بھی مطلب سرف کرتے ہیں ساتھ میں اس کو ہم نوش فرماتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا بلکل ہی ریڈی ہو چکا ہے روش ڈال آپ لوگ یقین کیجئے یہ بہت بہت ڈیلیشیس بنتا ہے اس میں تو سپائسز ہی نہیں صرف سالٹ ہے چلیے آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا کمنٹ میں مجھے اس کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے ضرورت آت رکھئے گا اللہ حافظ ان γ Saul سوال